السلام علیکم میرے پیر دوستو ڈراما سیریل کبھی میں کبھی تم کی نئی اپیسوڈ جو ہے آپ دیکھنے والے ہیں دوستو جل سے جل جو ہے مصطفیٰ کے لیے جو ہے بہتی دشواریاں پیدا ہو رہی ہیں اسے تو بس ایسا ہی لگتا ہے کہ مصطفیٰ کچھ کرتا بھی نہیں ہے اور اسے اسی طرح ہی جو ہے خوبصورت جو ہے بیوی ایمیں ہی مل گئی ہے تو اس وجہ سے وہ ہمیشہ یہی بات کرتا رہتا ہے کہ آخر شرینہ تم نے اس کے ساتھ جو ہے شادی آخرکار کیوں کی ہے یہ تو ایک نکمہ لڑکا ہے جو کسی کام کا بھی نہیں ہے اور تم اس سے جو ہے بہتر ایک لڑکا ڈیزرب کرتی تھی تو عدیل جیسا شخص نہائی تھی کھٹیا ہے جو کہ ایک سگا بھائی ہونے کے باوجود جو ہے اپنے چھوٹے بھائی سے جو ہے اتنی نفرت کرتا ہے اس سے جو ہے بہتی سرتا رہتا ہے تو یہاں تک کہ جب اس سے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ میرا چھوٹا بھائی جو ہے یہ سب باتیں سن رہا ہے تو وہ اور زیادہ جو ہے شرینہ کا جو ہے اس کو بتانے لگتا ہے کہ تم کتنی جو ہے سمجھدار اور پڑی لکھی لڑکی ہو کیا تم مصطفیٰ کو جو ہے ڈیزرب کرتی تھی تو یعنی مصطفیٰ کو یہ احساس ایک کم طریقہ جو ہے شکار کرانے کی کوشش کر رہا ہے اس نے کوئی بھی قصر نہیں چھوڑی دوستو تو مصطفیٰ کو وہ سنتے ہی بہت کافی جو ہے برا لگتا ہے تو وہ تو اسی سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ واقعی میں جو ہے شرینہ کی قابل بلکل بھی نہیں ہوں اور عدیل بھائی نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ بلکل سچ ہی کہا ہے تو کیا میرے پاس اور جو شرینہ کو میں دنیا کی کوئی بھی خوشی دے سکتا ہوں تو شرینہ کو سمجھانے کے باوجود بھی جو ہے مصطفیٰ اپنے بارے میں جو ہے بہت ہی غلط سوچتا رہتا ہے اور بولتا ہے کہ تم میرے ساتھ زبردستی کا رشتہ نبا رہی ہو صاف صاف کہہ دوں کہ شرینہ کے تمہارے میں بلکل بھی قابل نہیں ہوں آخر تم جو ہے اس پر کیوں اتنا پردار ڈال رہی ہو اور اس کے سمجھانے کے باوجود بھی وہ اس سے محبت کر بیٹھتی ہے اور اس سے جو ہے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ مصطفیٰ اس کی ایک نہیں سنتا اور اس کو کہہ دیتا ہے کہ تم اس سے جو ہے اب آزاد ہونا چاہتے ہو میں تمہیں بلکل بھی آزاد کر دوں گی تو دوستو یہاں ٹرامے میں ایک جو ہے نیا موڑ آ جاتا ہے جب شرینہ یہ گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے تو ادھر اس کی امی جو ہے ابو بھی کافی زیادہ جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں یہ سن کر تو یہاں تک کہ شرینہ کے بابا اسے کہتے ہیں کہ ابھی بھی بلکل بھی تیر نہیں ہوئی ہے تو شرینہ میں تمہیں پہلے ہی کہتا تھا کہ تم نے جو ہے بہت بڑی گلدی کر دی ہے اس کے ساتھ شادی کر کے میں نے تمہیں پہلے بھی روکا تھا کہ تم اس سے شادی مت کرو تو ہمارے پاس اب بھی بہت زیادہ وقت ہے تم اس سے جو ہے طلاق لے لو اور تمہیں اس سے جو ہے ایک اچھا لڑکا مل جائے گا تو تم اپنی زندگی نئے سرے سے گزار سکتی ہو اور تمہیں یہ بات جو ہے ضرور سوچنی ہوگی کی اور قابل لڑکیوں اور مصطفیٰ جیسا شخص جو ہے میرا شوہر ہے اب میں اسے کوئی بھی جو ہے نہیں چھوڑ سکتی تو میں ہمیشہ اسے یقین دلاتی رہتی ہوں کہ میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں یہی سچ ہے میں اس کے بغیر بالکل بھی نہیں رہ سکتی اور وہ جو ہے مجھ سے الہدگی کی باتیں جو ہے کرتا ہے ہر ان کو یہاں تک ہے جب سردینہ کی بین وہاں پر آتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ تم تو کہتی تھی کہ مصطفیٰ تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہو کر تمہیں زندگی جینے کا بھرپور جو ہے خوصلہ ملتا ہے پھر ایسا کیا ہوا ہے کہ شردینہ سے کہتی ہے کہ مصطفیٰ اب وہ مصطفیٰ نہیں ہے اور بہت زیادہ وہ چینج ہو گیا ہے اور بہت زیادہ افسیٹ ہوتا ہے تو دوستو ادھر مصطفیٰ بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے جب عدیل اس کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم نے جو ہے بہت ہی اچھا ڈیسیشن لیا ہے تو جی دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ ریویو بھی ڈراما سیریل کبھی میں کبھی تم کا بہت آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو پسند آیا ہے تو مہبانی کر کے میرے چینل فہد ریویوز کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں میرے پیارے دوستو